حکومت اور تحریک لبیک میں مذاکرات کا پہلا دور کیوں ناکام ہوا حقائق اس حوالے سے منظریام پر آ گئے ہیں تحریک لبیک مان گئی تھی مگر مذہبی تنظیموں کے انٹری نے معاملہ بھی گار دیا سخیر چوتری مالے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں سخیر اصل معاملہ تھا کیا تھی تحریک لبیک کے درمیان حکومتی مذاکرات جو تھے وہ اس کی نکامی کی اصل وجوہات یہ تھی کہ کچھ مذہبی تنظیموں کی جانب سے اچانک ہٹال کی کال دے گی اور انٹری کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے جس کا دوسرا دور جو ہے وہ آج سے دوبارہ شروع ہوگا اصلہ کہے گے تھے کہ حکومت کی جانب سے مشروع طور پر جو پٹیشن ہے ریویو پٹیشن وہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی اور اس معاملے کو کیبنٹ اور پارلیمنٹ میں بھی لے جائے جائے گا تحریک انصاف کی تحریک لبیک کی جو قیادت تھی وہ اس معاملے پر متفق ہوگی تھی کہ اچانک مختلے تنظیموں کے جانب سے جو اعلان ہوا تو اس کے بعد ایک دوسرے پر سب کو تلے جانے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ تمام ذلعی حکومتوں کو پھر سے تاسک دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے مقامی قیادت سے بھی بھرپور رابطہ کریں اور مذاکرات کو ہی آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا لیکن اس میں آپریشن کا جو آپشن ہو جائے ہیں مذاکرات ہی کیے جائیں بہت شکریہ آس اگر اس پارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے